بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا لیکچر جنڈر سٹڈی کے ٹاپک کے اوپر ہے جیسے میں انڈو پاکستی کی سیریز شروع کیا ہے اور اسی طرح میں جنڈر سٹڈی کی بھی سیریز شروع کر رہا ہوں جس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں لیکچر بناتا جاؤں گا ویسے میں نے اس کے اوپر کچھ لیکچر آلڑی بنائے بھی ہوئے ہیں لیکن ایک فل فلچ سیریز تو نہیں ہے وہ لیکن جس کو جو ہے وہ ہمیں ایک سیریز کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں تو آج کا میرا سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ چائلڈ میریج کے اوپر ہے جو کہ تقریبا ہر سیکشن کو ہی ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے ایڈوکیشن پوائنٹ آف یو سے اور دو چار چیزوں کو صرف جسٹ ڈیٹا اور فگر چینج کرنے سے آپ کو ہیلپ فل ہو گائی ہے تو اس کو میں نے ریسرچ کیا میرا نام آج تاریخ جو ہے وہ تیز تاریخ ہے اور اپریل کا مہینہ ہے اور سن دو ہزار بیس ہے اور سبچیکٹ ہمارا جنڈر سٹیڈی ہے یہ کہا جی یہ پاکستان افیر میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا خواتین کے پوائنٹ آف یو سے یا ایسے میں بھی آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے اس میں اور کرنٹ افیر میں بھی آپ کو اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے سو میں اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں پہلی سلائیڈ سے اچھا اس سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ذرا انٹرڈکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا جو انٹرنیشنل کنونشن جو ہے مختلف معاہدی ہوئے ہیں چائلڈ میریج کے اوپر مختلف کمیونٹیز کے مختلف ملکوں کے اوپر جس میں ریلیگیا سکولر بھی شامل ہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے چائلڈ میریج کو جو ہے وہ پروہپٹ کیا ہے روکا ہے اور انہوں نے ایک ایج سیٹ کیا اور وہ ایج اٹھارہ سال ہے اور اس کو وہ ایج آف اڈلٹھوڈ کہتے ہیں اب میں یہاں پر تھوڑی سی ذرا ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں تین چیزوں کے بارے میں اڈلٹھوڈ پیوبرٹی کے بارے میں اور میچورٹی کے بارے میں دیکھیں میں اڈلٹھوڈ کو ذرا آپ کو یہ گراف سے سمجھاتا ہوں یہ ایک میتہمیٹیکل میں ذرا گراف بنایا ہے یہ یہاں پر زیرو ہے اور یہاں پر میں جب ایک لائن لگا رہا ہوں اور اس پہ میں ایٹین یہ لکھ رہا ہوں دیکھیں یہاں سے یہ یہاں تک جیسے جیسے جائے گی اور جب یہ اس وقت اس ایج کی ٹچ کرے گی نا تھارہ کو تو وہ ایج آف اڈلٹھوڈ ہوگا اس پہ جو ہے وہ اس کو شادی کے قابل سمجھا جائے گا وہ منیموم ایج جس میں اس کو شادی کے قابل سمجھا جائے لڑکی کو وہ اڈلٹھوڈ ہے دوسری چیز جو ہے وہ پیوبرٹی ہے پیوبرٹی کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ وہ عمر جس کی اندر جنسی عزا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں اس کے علاوہ تیسری ٹرم ہے میچورٹی کی میچورٹی کی ٹرم سے مراد یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ ایک جو ہے وہ فی میل کا ایک میل کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے یا اس کو مزید ایکسپلینیشن میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو خواتین بچے پیدا کرنے کے قابل جسم ہو جائے ان کا یعنی کہ ان کا جسم اس قابل ہو جائے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پیدا نہ ہوں بچے پیدا کرنے سے ان کے جسم کے اندر کمپلیکیشنز نہ پیدا ہوں اس ایج کو ہم میچورٹی اف ایج کہتے ہیں سو یہ تین ٹرمیں جو ہے وہ آگے چل کے استعمال ہوں گی بار بار اس وجہ سے میں نے ان کو یہاں پر ڈیفائن کیا ہے اس کے علاوہ پھر اب یہ جو انٹرنیشنل کنونشنز کے جو لاوز بنے ہوئے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر اس آرگومنٹ یا اس تلائل کے اوپر بنے ہوئے ہیں کہ جو چلڈرن ہوتی ہیں جو بچے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے آر نوٹ میچور انہف ٹو مییک چوائسیز آباؤٹ میریج وہ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ شادی کی جو ہے وہ چوائس کر سکیں اور میریج ٹو جنگ یعنی کہ چھوٹی عمر میں جو ہے وہ شادی کرنا وہ اس کے جو ہے وہ ایفیکٹ کیا ہوں گے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ جاتے ہیں وہ ایموشنل ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ سائیکالوجیکل سوری فیزیکل اور وہ سائیکالوجیکل ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کا انکتین لیول پر ان کا زبردست نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر چائیڈ میریج جو ہے وہ ہرڈل ہے مختلف قسم کی سٹیبلیٹی کے پروجیکٹس میں میں اس لائن کو ایسپلین کرتا ہوں کہ اس کے کیا مراد ہے دیکھیں جو چائیڈ میریج جس ہے وہ مختلف ارگنیزیشنز اور ڈاکٹرز اور مختلف قسم کے جو ریسرچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ چائیڈ میریج جو ہے وہ روکتی ہے پراغرس پورڈ نیشنل قومی لیول پر گلوبل ڈیویلپمنٹ گول کے اندر ٹھیک ہے جی گلوبل ڈیویلپمنٹ میں یہ جو ہے وہ ایک رکاوٹہ بہت بڑی اس کے علاوہ یہ تھریٹنگ کرتی ہے سٹیبلیٹی آف ریجنل اور ورڈ لیول پر سٹیبلیٹی کو ایفیکٹ کرتی ہے یہ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اگر ہم ڈیلے کریں ایج آف میریج اور گرلز کے اندر انویسٹ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ملٹی پلائر ایفیکٹ ملیں گے اور اس کا جو ہے ایفولین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو ایک اچھی قوم پیدا کر کے دوں گا ٹھیک ہے جی سو اس کو ہم ڈیفرنٹ سیکشنز میں بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اب اس میں تین چار سیکشنز ہیں اس میں سب سے پہلا سیکشن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ فورس کرتی ہیں کہ ایک لڑکی کو اٹھارہ سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے اس کی شادی کر دی جائے وہ فیکٹرز دسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا فیکٹر اس کا ہے ایکانومک فیکٹر معیشت اس میں کیسے رول پلے کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ اس سے کیا مراد ہے دیکھیں وہ معاشرہ جہاں پر خواتین جو ہے وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں یا ان کو اس قابل نہیں کیا جاتا کہ وہ جا کر کمائیں ان کو ویج کے وائبل نہیں سمجھا جاتا تو ایسی فیملیز کے اندر ڈاٹر کو ایکانومک برڈن سمجھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ جلدی جلدی شادی کریں اور یہ اپنے گھر جانے والی بنیں اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہے ایمپو پیرش پیرنٹس والا اس سے کیا مراد ہے ایمپو پیرش پیرنٹس مراد ہے کہ وہ غریب والدین جن کے پاس جو ہے وہ ایکانومک سچویشن بہتر نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں تو بچپن میں ہی شادی سے مراد یہ ہے کہ یا تو ان کی کوئی منگری رکھ دیں گے یا جو ہے وہ بچپن میں کوئی ان کا جو ہے وہ سینیریو تاہ کر دیں گے تاکہ وہ جیسے ہی پندرہ سولہ سال اس کی عمر ہو تو یہ اٹھارہ سے کم میں اس کی شادی کر دیں تو بیٹر آر کا مطلب ہی یہی ہے یہ میں نے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسٹ آف ایڈیوکیشن بچتی ہے ان کی ٹھیک ہے جی ان کا جو ایڈیوکیشن کے اوپر جو والدین خرچنا ہوتا ہے اس سے وہ ان کا بچتا ہے سارا پیسہ اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کیس سکولنگ اس نوٹ آفیلیبل جن علاقوں کے اندر سکول آفیلیبل نہیں ہے ان کے اندر کیا ایشو ہوتا ہے ان کے اندر سب سے بڑا یہ ایشو ہے کہ پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا انسینٹیو آ جاتا ہے ان کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہوتا ہے بچیں سکول نہیں جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ ٹائم سے شادی کر دیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہیں چائلڈ میریج کے اندر اس کے بعد نیچٹ پوائنٹ ہے ایریز ڈیٹ اور سیٹل فیول کردہ بردہ لیتے ہیں اپنے کردوں کو کم کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے جی جہاں پر انہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تعلیم کے اندر وغیرہ وغیرہ تو کرزہ ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے کئیوں کے اوپر تو اس کو ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ اکثر زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو کینٹوں کے بھٹھے وغیرہ ہوتے ہیں جو مزارے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہاں پر یہ زیادہ سیچویشن نظر آتی ہے اس کے علاوہ پھر جاگیر درانہ مسئلے سالو کرنے کے لیے پرے پنچیت جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا سن کمیونٹی کے اندر ملے گا ٹرائبل ایریاز کے اندر یہ چیز ملے گی بھائی مسئلہ دیکھیں کسی دوسرے کا تو اس میں جو ہے وہ عورت کو ایکسچینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی کئی مسئلیں ہیں لیکن یہاں پر اس لیول پر میتنی ڈیٹیل سے نہیں دے سکتا اس کے علاوہ پھر ڈوریز اینڈ برائیڈ پرائس اس سے کیا مرادہ جہیز اور دلہن کی قیمت یہ جو ڈوریز اینڈ برائیڈ پرائس یہ بھی چائلڈ میریج کے اندر اہم رول پلے کرتی ہے ایک ینگر گرل کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اگر ہم ہندوستان کے بہت ساری علاقوں میں دیکھیں تو جو دلہے والے ہوتے ہیں تو ان کو یا تو جہیز دیا جاتا ہے یا کچھ رقم دے دی جاتی ہے دلہے والے کے فیملی کو وہ رقم کم ہو سکتی ہے یعنی کہ کم رقم دی جا سکتی ہے اگر لڑکی کی عمر کم ہے اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ کو رقم زیادہ یا جہیز زیادہ دینا پڑے گا اس کے اوپر بھی اگر ہندوستان کی فلم بنی تھی اس کا مجھے بک سیکٹ نام نہیں یاد ہے تو اس میں پتہ نہیں تھیری نائنٹی کو اس طرح کی کوئی ایک ٹرم یا یوز ہوئی تھی تو وہ سپیشل بنی بھی اسی طرح ہی تھی اسی کے اوپر بھی بنی تھی ڈوری سسٹم کو جہیز کو رکھا جائے اس کے علاوہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سہاران افریقن کنٹریز ہیں وہاں پر ایک کومن کسٹم ہے وہ کسٹم یہ ہے کہ جو دلہن والے ہوتے ہیں انڈیا میں میں نے بات کی دلہے والوں کی ادھر جو سب سہاران افریقن میں جو دلہن والوں کو دلہے والے رقم ادا کرتے ہیں وہ رقم زیادہ ہوگی اگر لڑکی کی عمر جو ہے وہ کم ہوگی تو یہ سب سہاران افریقن کنٹریز میں ہے اس کے علاوہ پھر جو ریسرچ ہے ورڈ بینک سے جو بیسٹ ہے دیموگرافک اور ہلت سروی ڈھٹا کے اوپر وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کنٹریز جو وہ کنٹریز جو کہ یا تو اکانومیکل سٹیبل ہیں اور ان کے اندر جو لڑکیاں ہیں جو کہ ویلڈیر فیملیز کے ساتھ ہیں ان کے اندر شادی لیٹ کرنے رجوان پائی جاتا ہے وہ اس ہائپوتیسز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ پاورٹی اور اکانومیک جو سروائیول ہیں اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کلچرل نوم کیا چیز ہے چائل میراجز جو میراجز سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے جہاں پر پیرنٹ اور ایلڈر جو ہے وہ یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں پیرنٹ یا ایلڈر جو ہے وہ سگنیف کنٹرول رکھتے ہیں سیلیکٹنگ سپاؤس فور دیر چیلڈرن نیو برائیڈز کے لیے تو وہ نیو برائیڈز ابسورب ہو جاتی ہیں ان کی نیو فیملی میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک ترم بڑی ملے گی جب کوئی گھر میں شادی لڑکے کی کرنے لگتے ہیں تو چلو بھائی ہمیں بھی کام کرنے کے لیے ہمیں بھی گھر میں ایک سہولت ہو جائے گی اس قسم کا ترنٹ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر یہ گرل ورجینیٹی وچ اس مراد یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں ارلی ایج کے اندر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ شی میری از ورجن برد میں اس کی خیئر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس کے علاوہ نورث ہیسٹ افریقہ اور پارٹس آف میڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں اور نورث ہیسٹ افریقہ ہے اس کے اندر چائیڈ میریجیز بھی فوری طور پر واقع ہو جاتی ہے آفٹر فی میل جینیٹل کٹنگ یہ ایشو صرف جو ہے وہ فی میل جینیٹل کٹنگ آپ جو ہے وہ زیادہ تر افریقہ اور میڈل ایسٹ کنٹریز میں ملے گا اس کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں ہے تو یہ اس بات کی جیسٹیفیکیشن ہے ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ریلیجیس فیکٹر کے اندر مختلف ریلیجیس جو کمیونٹیز کی مختلف گلیور ہیں یا سیکٹ ہیں ان کی کیا ویو ہے تو وہ ارلی میریجیس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی تنازات پائے جاتے ہیں مختلف ریلیجیس کمیونٹیز کے اندر اس میں میں دوسرا مسلم سکولرز کی میں ان دو چیزوں کو ایکسپلین کروں گا ایتھوپیہ کے اندر آپ دیکھیں کہ چائیل میریجیس جو ہے اس کی مثال امہارا ریجن ہے لیکن اس کے برعکس جو ریاست کے اندر جو ارثوڈ چرچ کو پریکٹس کیا جاتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے جو ریاست کے اندر جو چرچ ارثوڈاکس کی پریکٹس کی کرتا ہے وہ چائیل میریج کی مخالفت کرتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ایتھوپیہ کے اندر جو کسٹم ان کا ہے ارثوڈاکس کرسشن جو کسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کی میں نے آپ کو میسالدی امہارہ ریجن دوسری بات جو ہے وہ مسلم سکولر جو کہ کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن رکھتے ہیں شریعہ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے چائیل میریجز کی وہ قرآن سے تھوڑی سی ریفرنس دیتے ہیں کہ قرآن کہتا جیسے ہی لڑکی جو ہے وہ میچورٹی کو پہنچے اس کی شادی کر دی جائے تو اب یہ میچورٹی کو میں نے تو وہاں سٹارٹ میں ڈیفائن کیا تھا لیکن جو سکول علماء کے نزدیک میچورٹی کیا چیز ہے انہوں نے میچورٹی جو ہے وہ پیوبرٹی کو کہا ہے یعنی کہ جیسے ہی اس کے آزا جو ہے وہ اس قابل ہوں لذت کے قابل ہوں تو اس نے پیوبرٹی کہا اس نے کہا اسلام جو کنزرویٹی سکولر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کو پیوبرٹی کے سیکشن میں لے کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ شادی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ایج آف میچورٹی کیا ہے جو ذرا سے تھوڑی سی مورڈنائزیشن کو گنجائش دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایج آف میچورٹی کو آپ ڈیفائن کریں لیکن جو انٹرنیشنل ایٹین ایج ہے اس کو مسلم سکولرز جو ہے وہ کئی ایکسیپٹ ہے کہ وہ مسلم جو آرگو کرتے ہیں کہ وہ ایج ایج مورڈ اور عورت کو کہ وہ آزادہ نہ طور پر جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو چوز کر سکیں لیکن بچے جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں تو یہ ریلیجیس فیکٹر تھا اس کے در ہماری سوسائیسی کے اندر اس کا بڑا رول ہے ریلیجیس فیکٹر کا اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں جیوگرافی جیوگرافی ہے اس پرابلم دیکھیں چائلڈ میرے جو ہے وہ نہ تو کوئی خاص ریجنل ہے نہ کوئی خاص کلچر کا حصہ ہے یہ ملک سے دوسرے پوری دنیا میں تقریباً ایسے ہے اسپیشلی ان کنٹریز میں زیادہ ہے جہاں پر جو ہے وہ غریب غربت ہے بچے بھی آٹھ آٹھ دستس ہوں گے اور کمانے کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ اس میں سروے بلکہ پہلے اس لائن سے آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سروے بتا دیتا ہوں وہ سروے یہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے اور مختلف نون گورنمنٹل ارگنزیشن نے کھنڈکٹ کیا ہے انڈر یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ تو وہ کہتے ہیں جو دیولپنگ کنٹریز ان کے اندر اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ تین میں سے ایک لڑکی اٹھارہ سال پہنچنے سے پہلے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور نو میں سے ایک پندرہ سال کی عمر کے پہنچنے سے پہلے شادی کر لیتی ہے یونائٹڈ نیشن پاپولیشن والے فنڈ والے کہتے ہیں کہ یو این ایف پی والے کہ اگر یہی ٹرنڈ رہا تو دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک وان فورٹی ٹو ملین گرلز میری بیفور دیر ایٹین تو اس میں جو ہے وہ کومنلی اگر یہ ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا تھا وہ بیس سے جو چوبیس سال کی خواتین تھی جن کی اٹھارہ سال سے پہلے شادی ہو گئی تھی اور یہ ساؤت ایشیا میں اور ویسٹ میں اور سینٹرل افریقہ کے اندر یہ زیادہ کیسیس پائیں گے تھے اور اس میں پھر اب ہم تھی پوائنٹ میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں جو 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 گرافی کی ہمیں ہیلپ دیں گے اس میں جو رورل ایریاز کی خواتین ان کی تعداد زیادہ ہے پانیس پت جو لوگ شہر میں رہتے ہیں میریج کی اس کے علاوہ زیادہ تر پور فیملی سے ان کا تعلق ہوتا ہے جیوگرافی کے اندر غریب ممالک کوئی افریقہ کا ہے کوئی بنگلہ دیش پاکستان آگے چل کر ڈسکس کروں گا جو اگر میریج زیادہ تر لیس ایڈوکیٹڈ ہیں اس کے علاوہ پھر ٹاپ ٹین جو کنٹریز ہیں اس میں کون کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر تو انڈیا ہے اس کی میں آگے چل کے جو ہے اور جنل پکچر بھی شیئر کروں دوسرے نمبر پر بینگلہ دیش تیسرے پر نائجیریہ چھوٹے برزل پانچ میں پہ ایتھوپیا چھوٹے پہ پاکستان سات میں پنڈونیشیا اور آٹھویں پہ دیموگریٹک ریپبلک آف کونگو اس کے بعد نائن پہ میکسی کو ٹین پہ نائجر یہ ساری غریب ملک ہیں اور آپ ان کی جدو جہد دیکھیں یہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹین کنٹریز شیئر کی اچھا اس کے بعد اب ہم ان کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں ان کے ایفیکٹ کدھر کدھر ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دو تین چیزیں دیکھی نا کہ جو چائلڈ میریجیز کی جو اسباب ہیں لیکن جب یہ ہو جاتی ہیں چائلڈ میریجیز اور ان کے ایفیکٹ کدھر اس میں وہ سب سے زیادہ ان کو پریگنسی کے ایشو آتے ہیں وَلَلَبَن ٹو پریگنسی اور چائلڈ برث کامپلیکیشن ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ اپسٹیٹرک فیسٹولا یہ ایسی کنڈیشن ہے جس کے جو سبب بنتی ہے کرونک ان کانٹین سنس جو کہ کومنلی ینگ گرلز میں ہوتی ہے جو کہ جن کی باڈیز مچور نہیں ہوتی اور جب وہ بچوں کو برت کرتی ہیں یعنی کہ بچے پیدا کرتی ہیں تو اس میں پھر پریگنسی کے دوران ان کی ڈیت بہت زیادہ سبب بنتی ہے اور وہ گرلز کی زیادہ تر پندرہ سی انیس ہوتی اور وہ تمام خواتین جو ہیں وہ لور میڈل انکم کنٹریز سے ہوتی ہیں اس کے لاوہ پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ لور برت ان کے بچوں کا ویٹ بڑا کم ہوتا ہے جس میں پاکسن کے پرائم نیسٹر کہتا ہے مال نیوٹریشن غزائی قلت ایک دفعہ میں پکچر دیکھ رہا تھا میں نے کسی لیکچر میں شیئر بھی کی تھی افریقہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ تھا اور ایک گد والچر اس کے پاس پیٹھا ہوا تھا وہ بھوک سے بچہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہوئی تھی جسم کے پر گوشت ختم ہوا تھا بلکل فارغ ہوا تھا وہ کے اوپر افیکٹ کریں گی اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر عمیر لوگوں کے اندر بیماری کم ہے بنسبت جو ہے وہ غریبوں کے میں ایک بڑی جلچسپ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں آپ بڑی حیرت ہوگی جہان کے میں ایک دفعہ جو بینٹل یہ ہے لوگوں کے بینٹل لیول ہے لوگوں کا بار الخیر اس کے بعد پھر اب آتے ہیں ایچ ایوی یہ ایک سروی کنڈکٹ ہوا تھا کینیا اور زیمبیا کے اندر تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو جن کی ایج لیس تن ایٹین ہے اور وہ اس کے اندر شادی کر انمیریڈ ہوتی ہے تو جن کا میون سسٹم کمزور ہوگا تو یہ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پھر آئیسولیٹنگ گرل کی ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی چائلڈ میریجز کی شادی ہوتی ہے تو اس میں خواتین اپنی فیملیز سے کٹ جاتی ہیں ان کا پیر ختم ہو جاتا اور ان کو ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے وہ اپنے نیو ہسپرنڈز کی خدمت کے اندر لگ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے خواتین جاتی ہیں بس ان کا کام ہوتا چوبیس گھنٹے انہیں مشین کی کام کرنا کچن چولا گھر کی سفائی اور کوئی جانے نہ دینا کیونکہ گھر کا ظاہری سی بات ہے تو ان کو ملازم ملا ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا تو پھر اس کو چھوٹی بھی نہیں ملتی گھر جانے کے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اموشنلی سکیرنگ افیکٹ ہوتے ہیں اور آگے چلکے مسٹریٹ کا بھی اس کو ہمارے ملکوں کے ہمارے کمیونٹی کے اندر اس کے علاوہ پھر لارج ایج گیپ ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ دس سال پندرہ سال کا ایج دیفرنس ہے کوئی بیس سال ہے تو اس کے مقابل پینتیس سال کا اس کا خامد ہے تو اس سے ایک ایج پیدا ہوتی ہے اس اس کی ایموشن کچھ ہوتی ہیں تو اس سے بھی ایک بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عورت ڈائیورس نہیں لے سکتی اپنی مرضی سے اس کی وجہ سے اس کو پتا ہوتا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں سسٹم اس میں کیا جو لڑکی ہوتی ہیں جن کے پاس وہ ہی میں بات کروں گا جن کے پاس نہ اکانومک سپورٹ ہوتی ہے نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے نہ ان کے پاس کوئی جوب بغیرہ ہوتی ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ ان کا خامد فوت ہو جائے تو صرف سوسائٹی اور فیملی دونوں کے ہوتا ہے پانچ کسی نے پڑھایا کسی نے چار کسی نے دو پڑھی تو اس کی فورا شادی ہو گئی اس کو بلکل اس کے اندر نہیں ہوتی ہے اس کے پاس شادی کے بعد نہ تو کوئی جوب وغیرہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور نہ تو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے شادی کے بعد ہمارے ہاں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ گھر کا برڈن ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی جو ویج ارننگ اپروچنیٹیز ختم ہو جاتی ہے اور وہی لڑکی دیپینڈٹ ہو جاتی ہے ہسپنڈ کے اوپر اور اس کی جو گھر کے اندر پاور اگر خاتون کماتی ہو تو تقریبا اس کی پاور ایکول ہوتی ہے مرد کی مرد اور مرد کم ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاورٹی سائیکل کیا ہے پاورٹی سائیکل سے مراد یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جاتی ہے چائل میرج کی سیکشن میں آتی ہیں تو نہ تو ان کے پاس کوئی سکیل ہوتی ہے نہ نالج ہوتا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی سوشل نیٹ برک ہوتا ہے جو کہ فائننشل سپورٹ کر سکیں اپنے گھر کو اس سے کیا ہوتا 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 ان کے ان کی فیملی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ان جن سائیکل پاورٹی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر اگلا پوائنٹ ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ خواتین کے اندر ایک اچھی ایڈوکیشن دیں گے اس سے معاشرے کی ایک 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 معاشروں کے اندر اس کے علاوہ پھر چائل جو ہے وہ میریج کم ہوگی اس کے ریٹی کا ریشو ہے وہ بھی سول ہو گا پھر اس کے بعد لور بر ریٹ ہو گی ہائر فی میل پارٹی سپیشن ہو گی جو کہ انکریز کرے گی کنٹری کی جی پی اور پر کی پی انکم کو ہم یہاں سے مخت غریب ملکوں والے بھاگ بھاگ کر یورپ کے پاس جاتے کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بارال اس کے علاوہ ایک سپیلی پوائنٹ آف یو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ فیملی جو ان سکیورٹی فیس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی شادی جلدی کر لیتی ہیں کہ اس کوشش میں کہ وہ پروٹیکٹ کر پروسٹیٹوشن ہے ٹرافیکنگ ہے میں ہیون ٹرافیکنگ کے اوپر میں لیکچر بناوں گا آگے چل کر تو اس میں مثال نائجر کی میں دے سکتا ہوں کہ گرلز فارن اور من سے شادی کر لیتی ہیں اور اس کے بعد پروسٹیٹوشن میں اور ڈمیسٹک سرویٹوڈ دکیل دی دیا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد اب جو ہے وہ پولیسی آپشن آف چائلڈ میرے جس کیا چیز ہیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے یعنی کہ ہمیں اس کا سولیوشن کیا ہے پہلی تو چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بھائی کہ اس کے جو اہم وجہ کیا ہے کن وجہ سے لوگ پیرنٹس کم عمر میں شادی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں نے ایفیکٹ آپ کو بتائے کہ کس کس سیکشن کے اندر ایفیکٹ ہو سکتے ہیں آپ اس کے اندر مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ لیکچر جو ہے اس کے اندر مزید ڈیٹا نہیں ایڈ ہو سکتا اس کے بعد دیتا ہوتا ہے ریپورٹ ہی نہیں ہوتا بہت سارا تو خاص طور پر ان ممالک کے اندر جو نورت افریق اور میڈل اس کنٹری ہیں گورنمنٹ کو اور ملٹی لیکٹر ارگنیزیشن کو چاہیے کہ وہ کولیبوریٹ کریں دیتا کو دیتا کولیکشن کی امپروومنٹ کے اندر اور ارلی میریجز کے اندر اور جو فیکٹر جس میں جو گرلز کی ہیلت کے حوالے سے وہ فیکٹر کے اوپر بھی ڈیٹا کولیکٹ کریں کیا کہ ان کو مسائل ہیں اس کے علاوہ پھر ان کی ایج کی حوالے سے اس کے پھر چائل بیرنگ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور انکم کانٹریبویشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہیلپ کریں کہ ڈیٹا وہ صحیح کولیکٹ ہو اس کے علاوہ پھر ایک پالیسی جو ہے وہ ڈیزائن کریں تو پریونٹ چائل میریجز کو اس کے علاوہ پھر سٹینگ لاؤز کو کیا جائے دیکھیں منیمم ایج میریجز کے جو میکنیزم ہے اس کی انفورسمنٹ کی جائے اور اس کو مطارف کروا جائے سوسائٹی کے اندر اور ان لاؤز کو ریگولیشن کے اندر لائے جائے سیکش وائلنس ریپ کے اندر اور کنٹریز کو ایک سٹیپ لینے چاہیے ان مونیٹرنگ بائی اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی ریز ڈیپلومیٹک پریشر ڈیپلومیٹک پریشر سے کیا مراد ہے دیکھیں ڈیپلومیٹک پریشر سے مراد یہ ہے چائیڈ میریج جو ہے وہ ایکانومی گروت کو روکتا ہے سٹیبلیٹی کو روکتا اور ہیومن رائیٹ گول کو کمپلیٹ ہونے سے روکتا ہے اس کے علاوہ بلکہ یہ ہیومن رائیٹ کی وائلیشن بھی کہا جاتا ہے تو جو کنٹریز کنسرن ہے جس میں امریکہ ہے اور دنیا کے کنیڈ آسٹریلیا جاپان وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی فورن پولیسی کی پرورٹی میں لائیں دوسری سرویسی سرویسی وہ میریٹ گررز کو دی جائیں جس میں ان کی سیکشل اور ریپرڈکٹیو ہالتھ کیر کے حوالے سے ان کو بہتر کیا جائے اس کے بعد انٹرنیشن ایجنسی کو چاہیے کہ سپورٹ کریں لوکل ہالتھ کیر سسٹم کو اور پروائیڈ کریں گرل کو میٹرنل کیر کے پروائیڈ کریں کہ کیسے سیکشل ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر ان ایجنسی کو چاہیے کہ وہ کلیبوریٹ کریں لوکل میڈیکل پرسونل کے ساتھ کہ وہ امپروو کریں کوالیٹی ایکسیس ٹو میٹرنل کیر فور پریگننٹ گرلز تاکہ اس سے جو ہے وہ رسک چاہیڈ برد کی کمپلیگیشن کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ پھر آفر کی جائیں انسینٹیف ان کو آفر کی جائیں اس میں یہ ہے کہ چاہیڈ میریجیز جو ہے وہ جو چاہیڈ میریجیز جن کی ہو جاتی ہے ان کو جو ہے وہ ایک سپیشل اماؤنٹ دی جائے فائنینشل ہیلپ دی جائے فور نیڈی فیملیز کو اس میں پھر جو اجنسیز جو ہیں جو کہ دیویلپ کے حوالے سے کرتی ہیں وہ فائنینشل اسیسٹنس دیں ان پیرنٹس کو اور انکرش کریں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ پیسہ جو ہے وہ اگر وہ کیش کی صورت میں ہے تو وہ ان کو دیریکٹ دیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی 18 سال کے بعد کریں گے اگر وہ پہلے کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریں تو اس کی میں آپ کو بڑی مثال دے سکتا ہوں یہ کے اندر ایک سیکٹر اس طرح کام کر رہا ہے اس کے نام ہے اپنی بیٹا اور اپنا دھن پروگرام یہ سوالے سے کام کر رہا ہے اس کے علاوہ پھر ایکسپینڈ کریں ایڈوکیشن دیکھیں اگر لڑکی کو پرائمری اور سکنڈری ایڈوکیشن ہوگی تو اس سے پھر لڑکی کے اندر سیلف ریلائنس اور دیلینگ دی ایج اوپ میریج کا کونسپٹ پیدا ہوگا فارمل سکولنگ لڑکی کے اندر دیویلپ کرے گی دیویلپنٹ کی تینکنگ اور سوشل سکل دیویلپ کرے گی اور اس کو دیسیئن لینے کے اندر بورڈ کرے گی اور اس کے اندر پورشت کرے گی انکم ارننگ کے حوالے سے اس کے علاوہ پھر جو انٹرنیشن کے ٹوپک کو سبجیکٹ وں کے اندر تاکہ یہ پرابلم کم ہو سکیں اور بچی فی میل کو جو سکول میں جاتی ہیں ان کو ایک سپیشل قسم کی ایڈ دی جائے تاکہ ان پیرنٹس کو ایڈ دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکول میں انرولمنٹ کروا سکیں اس کے بعد پھر اویرنیس کی ہم بات کرتے کہ اویرنیس سے کیا مراد ہے کمیونٹی بیس پروگرام کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ پبلک اٹیٹیوڈ شفٹ ہو سکے اس کے علاوہ پھر انفرمیشنل کمپین کی جائے کمیونٹی لیڈرز کے درمیان مرد اور والدین کے درمیان اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نیکٹیو کونسی کنسی جو چائلڈ میریجی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائیں اس کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ سنگل بیس سنگل جو ملک بیس ایک آرگنیزیشن ہے اس کی جو ورک کر رہی ہے اس کے اوپر تاکہ چینج کر سکے سوشل ایٹیٹیوڈ ورڈ بوث ارلی میریج اور فیمیل جینیٹل کٹنگ کے اوپر اس کے علاوہ پھر ایک گروپ ہے نیپال کے اندر جو مجتمیل کمپرائز ہوا ہندو کریشن پودیس اور مسلم ریلیجیس لیجر کے ساتھ جی اس کو جنیٹی نیشن کی ایفلیٹر آرگنیزیشن فنڈ کر رہی ہے ان کا کام صرف جو ہے کہ وہ پبلک ایڈوکیشن کی کمپین کرتے ہیں خواتین کے لیے یہ آج کا لیکچر تھا لیکن اب کچھ جو ایمیجیس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بان کی مون نے کیا کہا ایڈوکیشن فور گر اس بیس سٹیٹیجیز تو پروٹیکٹنگ گرلز اگینس چائل میریجیس دیکھیں یہ باتیں تو اب ہونا شروع ہی ہیں اگر اسلام پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو اسلام نے آج سے 1400 اگو ہی بتایا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں اب ان کی باتیں ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں بنسبت ہمارے اسلام ویلیوز کے حوالے سے اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں یہ ویسٹ بنگول ایڈیا کی جو چیف منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ چائل میریج سوشل میریس سوشل اکنومی پرابلم میشت بڑا اہم رول کرتی پلے اس کے بعد کملا جی ہے اس نے کہا کہ جب میری والدین نے میری شادی تہہ کی تو مجھے اس کی پتہ نہیں تھا کہ شادی سے مراد کیا ہے تیرہ سال کی جو ہے اس کے علاوہ یہ ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں ٹھیک ہے جی اس میں یہ انڈیا پہلے نمبر پہ ہے بنگلہ دیش دوسرے پہ نائجی ریا تیسرے پہ برزل چوتھے پہ ایتوپیا بانج میں پاکزان چھڑے پہ ہے انڈونیشیا ساتھ میں پہ کونگو جو ہے دیموگریٹر ریپبلک آف کونگو یہ کیسز بھی سارے لکھے ہیں پھر میکسی کو ہے پھر نائجی یہ جس لکھے ہیں میریٹ گرلز انڈر ایٹین پھر یہ مختلف ممالک کا یہ پاکستان کا یہ پاکستان انڈیا کا یہ سارا آپ اس کو تسلیس اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں سو آج کا لیکچر جو ہے انشاءاللہ تعالی میں پھر اس جیسے انڈو پاکستی کی شروع گے اس کے اوپر